موسیقی راجستان کی جات راجنیت کا کے اندر مانی جانے والی نگور سیٹ سے کانگریس کی ڈاکٹر جوتی مردہ اپنے پروار کی وراثت کی رکشہ کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں ڈاکٹر جوتی مردہ دو جانو میں اپنی پشتینی سیٹ نگور سے پہلی بار لوگ سبب میں پہنچی تھی دو جان چودہ میں موڈی لہر کے چلتے ڈاکٹر چودھری بھاجپا کے سی آر چودھری سے چناب ہار گئی تھی اس چناب میں جوتی مردہ کو بھاجپا کے امیدوار کے علاوہ اپنے چاچہ رشفال سنگھ مردہ اور راشتہ لوگتانترک پارٹی کے ہنمان بینیوال سے بھی سنگرش کرنا پڑے گا نگور کی سیٹ کے کارن ہی راجستان میں کانگریس کا ہنمان بینیوال کی آر ایل پی سے گھٹ بندن نہیں ہو سکا تھا ہنمان بینیوال نگور کے بینہ گھٹ بندن کے لیے تیار نہیں تھے ڈاکٹر جوتی مردہ نگور چھوڑنے کو راجی نہیں تھی ٹکٹ نیم ملنے کی صورت میں ڈاکٹر جوتی نے کانگریس چھوڑنے کی دھمکی تک دے دی تھی ڈاکٹر جوتی کی بھاجپا کے بیڑے نتاؤں سے ملاقات کی خبریں بھی میڈیا میں پرمکتہ سے آتی رہی تھی ہنمتین سمیہ پر کانگریس نیترتب نے ہنمان بینیوال کو ٹھینگا دکھا کر ڈاکٹر جوتی کو ٹکٹ دینے کی گھوشنہ کر دی ڈاکٹر جوتی اور ہنمان بینیوال میں راجیہ کی جات راجنیتی پر پکڑ بنانے کے لیے جبردست لڑائی چل رہی ہے ڈاکٹر جوتی کے راجنیتی ویروڈھی چاچا راجپال مردہ نے بھی ہنمان بینیوال سے ہاتھ ملا لیا ہے جوتی مردہ اکشر ہنمان بینیوال پر اپنے ویانگ بان چلاتی رہتی ہے جاہر ہے کہ چناف کے موقع پر ہنمان بینیوال بھی ڈاکٹر جوتی مردہ سے اپنا حساب برابر کرنا چاہیں گے لیکن ابھی ایسے پش نہیں ہے کہ ہنمان بینیوال نگور سے اپنا امیدوار میدان میں اتاریں گے جہاں ڈاکٹر جوتی کے ویروڈھی امیدوار کوئی اندر خاتے مدد کریں گے ڈاکٹر جوتی کے دادا نتھورہ مردہ راجستان کی جاٹ رائع نیتی اور کسان اندولن کے پرودہ تھے اجادی سے پہلے نتھورہ مردہ نے انگریز سرکار کے ساتھ سامن طوادی ویورستہ کے خلاف بھی سنگر کیا تھا سر چھوٹو رام اور علاقے کے کسان نیتہ بلدیو راج مردہ کے ساتھ مل کر نتھورہ مردہ نے کسان سوا کا گٹھن کیا تھا نتھورہ مردہ راجستان کے پہلے ویت منتری تھے اجادی سے پہلے بھی نتھونا مردہ جودپور ریاست میں منطری تھے نتھونا مردہ نے انگریجیوں کے جمانے میں ارث ساشتر میں ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری پراپٹ کی تھی نتھونا مردہ چار بار راجستان ویدان سبا اور چھے بار لوگ سبا کے لیے چونے گئے تھے انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے بعد نتھونا مردہ نے کانگریس سے کنارہ کر لیا تھا لیکن گیر کانگریسی راجنیتی میں بھی نتھونا مردہ کا ستارہ بلندی پر رہا اندرہ گاندی کی موت کے بعد انیس سو چراسی میں نتھونا مردہ کو ان کے راجنیتک گروپ بلدیو راج مردہ کے پتر رام نواز مردہ نے بار میٹ سے نگور آ کر ہرایا تھا نتھونا مردہ کی موت کے بعد انیس سو ستانمے میں ہوئے اپ چناب میں نتھونا مردہ کے پتر بھانو پرتاب مردہ نے بھاجپا کے امیدوار کے روپ میں نگور سے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد ہوئے لوگ سوا کے تین چناب میں نگور سے مردہ پروار کا کوئی سدہ سیاں میدان میں نہیں اترا انیس سو اٹھانمے اور انیس سو نینانمے کے لوگ سوا چناب میں نگور سے کانگریس کے رام رگونات چودری نے جیت حاصل کی دو جہ چار میں نگور سے بھاجپا کے بھاور سنگھ ڈاگاواز نے جیت پراب کی تھی دو جہ چار میں کانگریس نے ایک پر پھر مردہ پروار کی تیسری پیڑی ڈاکٹر جوتی پر دعو لگایا سوائی مان سنگھ میڈیکل کالیس سے سکشت ڈاکٹر جوتی نے سیٹ کانگریس کی جھولی میں ڈالی لیکن دو جہ چودہ میں بھاجپا کے سی آر چودری نے ڈاکٹر جوتی کو پراجت کر دیا سی آر چودری نے اپنا کیریئر ایک کالیج لیکچر کے روپ میں شروع کیا تھا انیس سو اکتر سے انیس سو ستتر کے بیچ ڈاکٹر سی آر چودری نے سیروہی دوشا اور اجمیر کے سرکاری کالجوں میں ادھیاپن کیا دو جردہ تک سی آر چودری کو راجستان لوگ سیوہ ایوک کے چیئرمن کے روپ میں کارے کرنے کا موقع بھی ملا چناؤ جیتنے کے بعد سی آر چودری کو نرندر موڈی سرکار میں راجہ منتری بنایا گیا سی آر چودری کو وقتہ ماملو اور سارجن کویترن کا ویبھاگ دیا گیا بعد میں ان کو کمرس اور انڈرسٹری ویبھاگ بھی دے دیا گیا لیکن اس سمیں بھاجپا میں سی آر چودری کا بھاری ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سال ہوئے ویدانصبہ چناؤوں میں نگور کی آٹھ ویدانصبہ سیٹوں میں سے بھاجپا صرف دو ہی جیت پائی تھی بھاجپا کے ستھانیہ نیتا اس کے لیے سی آر چودری کو جمع دار ٹھیرا رہے ہیں سی آر چودری پر سب سے بڑا اروپ ہے کہ وہ کارے کرتا کو بھاو نہیں دیتے بھاجپا نیتاؤں کا اروپ ہے کہ سی آر چودری کے قارن ہی ہنوان بینیول کی آر ایل پی نگور میں اپنی جگہ بنا سکی تھی نگور سے آر ایل پی بیدانصبہ کی صرف ایک سیٹھی جیت پائی تھی لیکن بھاجپا کی ہار کی سکرپٹ لکھنے میں ہنوان بینیول کی بڑی بھومکہ رہی تھی یہی کارن ہے کہ ابھی تک بھاجپا نگور سے اپنے امیدور کو لے کر دویدہ میں بنی ہوئی ہے رائنیتی کی ویسات کی الجی کڑیوں کے کارن ہی نگور کی لوگصبہ سیٹ راجستان کی سب سے زیادہ ہارٹ سیٹ بن گئی ہے ڈاکٹر جوتی مردہ نے اپنا جن سمپرک ابھیان شروع کر دیا ہے وہ اپنے مدداتوں سے ٹھیٹ دہاتی انداز بھی سمواد کرتی ہیں آنے والے دنوں میں نگور لوگصبہ سیٹ پر دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری صاف سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات